مفاقی وزری قلعہ تمشتیات سیڈنٹر شیبری فراز مطارق آئید کراچی پر حاصل کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں امت ایک بڑے کمیٹمنٹ کے ساتھ اور بڑی اس کے ساتھ کلیر مائنڈڈنس کے ساتھ بلکل اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو کراچی اور دیگر جو سندھ کے اضلاح ہیں وہ ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتے ہیں جس طرح کے باقی پاکستان رکھتا ہے آپ نے یہ بھی دیکھو کہ پرائم میسٹر عمران خان انہوں نے اپنی ہر تقریر میں اور ہر میٹنگز میں ہمیں اسی بات کی گوائی دیتے ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان کو اپنا ملک سمجھا ہے اور کسی ایک خاص علاقے میں جہاں پہ ہماری حکومت ہو جہاں پہ ہماری حکومت نہ ہو یہ سب ہمارے لیے برابر ہیں کیونکہ ہم بنیادی طور پہ جہاں پہ کھڑے بھی ہوئے ہیں ہم ایک قوم ہیں اور ہم نے ہمارا جو اتحاد ہے وہ ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر لیکن جو بنیادی جو پاکستان کی جہاں تک کے مستقبل کا تعلق ہے پاکستان کے خوشحالی کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی بقا کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف اور پرائیم سٹر عمران خان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں جو ترقیاتی پروجیکٹس جو کہ پرائیم سٹر صاحب نے اور باقی یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے جو بھی کیے اس میں کہ کی فور کا منصوبہ کے سی آر ہو گیا جو نکاسی کا اور اس قسم کے جو بھی جو کراچی کے جو پروگرامز ہیں جو کہ ایک اشاریہ ایک خرب روپے کے پروجیکٹس ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سندھ کو اور اپنے ملک کا ایک اہم ترین حصہ سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک کراچی ایک پاکستان کے ایکنومک حبی ہے یہاں پہ ہماری انڈسٹریز ہیں یہاں پہ ہمارا فائننشل سینٹر ہے تو ہم اس کی اٹھان کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں جو بھی حصہ اپنے کم وسائل کے باوجود ہم جو ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس جن کا ذکر ابھی میں نے کیا اس میں سندھ حکومت تھی اس میں اپنی کوپریشن دکھائی گی اور وہ جو ہے تو اس کو غیر سیاسی بنیادوں پر اس کی جو رفتار ہے اس پہ جو عملداری ہے اس کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ادا کرے گی جو کہ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس رفتار کے ساتھ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ چیزوں آگے نہیں بڑھائے جا رہا ہے جس طرح کہ ان کو بڑھانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کراچی کے عوام کی سہولت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور کراچی کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ایک بڑی حصہ دیا ہے اپنے ہمارے جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں ہمیں سیڈ فی ملیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرق بھی بنتا ہے تو ہم اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے لوکل لیڈرشپ ہے وہ ساری اس وقت پوری اس سے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو کراچی کے جو مین بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری طرح سے ہر اپرچونٹی کو ایکسلور کریں جس سے کہ کراچی کے عوام کو سہولت کراچی میں بھی فاقی وزر اطلاع تنشریہ سینیٹر شبلی فراز مزارقائد پر حاصل دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر لیکن پاکستان کی بگاہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ہیں انہوں نے کہا حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشحہ ہیں کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومتیں ترسیاتی پیکچج کا اعلان کیا وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ تمام علاقوں کی جقسان ترقی حکومت کی اولین ترچی ہے اور بالخصوص کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام منصوبے مکمل کریں گے سیلاب کی صورت میں جو بھی مسائل در پیش آئے ہماری حکومت اس وقت بھی کوڈینیٹ کر رہی ہے اندرون سین جہاں پہ ہمارے جو الائز ہیں ہمارے جو کوالیشن پارٹنر ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایسے کوئی پیکجز بنا رہے ہیں جسے کہ جو سین کے دیگر ازلا ہیں ان کو بھی وہی حصہ مل سکے جو ان کا حق ملتا ہے اور خاص طور پر جو نقصانات ہوئے ہیں یہ بتائیے یہ بتائیے میرا سوال کھو سے ہے کہ اداروں اور اداروں اور پاکستان کے خلاف عوام کچھ بھی نہیں سننے سے غم و حصہ ہے تو حکومت جو اس کو بند کرنے نے کیا کر رہی ہے اور آج کل جل سے جلوس ہو رہے کہا جا رہے ہیں آدھی حکومت لڑکھڑا گئی ہے تو کیا جل سے جلوسوں سے حکومت جائے گی اور یہ جو اتاہت بنا ہے ایک جسے کو کس کو دوکہ دے گی دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت اس وقت اس میں بنیادی طور پہ ذاتی مفاد ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام جب لائے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو اس ملک میں جو کرپشن جو لوٹ مار جس طرح کے غریبوں کا احساس حال کیا گیا ان لوگوں کٹھرے میں لانا کا منڈیٹ تھا ہمارے پاس اب جو یہ ساری جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جلسے جلوسوں کی عوام میں بیچینی بے یقینی پھیلانے کے لیے وہ جو ہے تو بنیادی طور اس کا ایک ہی مقصد ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو وہ جو ہے تو اپنی لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور ان کا یہ کوشش کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت پہ زور ڈالا جائے پریشہ ڈالا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو جائے کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں نرمی کی جائے یا ان کی پیچھے جو جو ان کی جو پکڑ کی جا رہی ہے اس میں جو ہے تو ان کو ریلیف پلے لیکن یہ بات تو کوئی نہ پرائیم میسٹر عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یہ تو بنیادی طور پاکستان کے لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا عوام کا خون چوسہ یہ بنیادی اعتصاب ان کا ہے اور اس کا ان کو جواب دینا ہوگا ان کو اداروں کو بردنام کر رہے ہیں دیکھیں اور باقی بلکل بلکل یہ دیکھیں جب آپ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک پہنچ جائیں جس میں کہ آپ ملک کے ملک کی جوڈیشری کو آم فورسز کو یا اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ اگر آپ ان کو بھی دعو پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ قوم اس کو بلکل ایکسیپٹ نہیں کرے گے بیکاوز یہ ادارے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے اور ہمارا ملک قائم ہے شبیلی صاحب ملک میں سیاسی موہدارائی عروض پر پہنچنے والی ہے آپ کے دور حکومت میں ایک اسحچوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے صوبہی اور افاظی حکومتوں کے پاس ہے کہ اسے ایک اسحچوں راتوں رات چالیس بڑے رینماوں جو دو سابق وزیر اعظم اور ایک عزت کشنیر وزیر اعظم ان پر بغاوت اور غداری کے مقدمات قائم کرے آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہو آپ کے دور میں ہی ازارے رائے رائے پر جو قدر لگائے جا رہے ہیں مسلسل اس کا تلسلہ جاری ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کیونکہ آپ ایک بڑی شخصیت قدیم شخصیت کے بیٹے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے جلس جلوس یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں دیکھیں عوام کوئی اتنے بے وکوف نہیں ہیں کہ وہ ان کی یہ جو محول وہ کریئٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کوویڈ کے بعد اب دیکھیں کوویڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے ہم آج بھی جو ہے اس سے بلکل وہ نہیں ہوئے لیکن دوسرے ممالے کے نسبت ہمارے جو حکمت عملی تھی ہماری جو حکومت نے جو تضابیر لیں اللہ تعالی کی مدد سب شامل ہوئی اور ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا کہ جو لیکن ایک ہماری ایکانومی کو بھی دھچکا لگا ہماری جو انیمپلائیمنٹ ہے اس پہ بھی ضرب آئی اب ایسے حالات میں اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی اس قسم کا کیمپین شروع کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ملک دوست تو ہو نہیں سکتی ہے اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ کسی نے جس واقعے کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں اس ملک میں کوئی بھی اٹھ کے تو جا کے ایف آئی آر کر سکتا ہے کسی کے خلاف کر سکتا ہے حکومت اس معاملے میں نہیں ہے ہماری توجہ ہے عوام کی بھلائی کے لیے فلاق کے لیے کام چلا سکیں کیونکہ یہ تو اس چیز کی جس صورتحال میں ملک ہے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے سب کی تو بنیادی وجہ یہ لوگ خود ہیں تو یہ خود اپنے خلاف جو ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہم تو دو سال ہوئے آئے ہیں انہوں نے دردد سال حکومتیں کی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم یہ اداروں کو جو تباہ کیا ہم نے کرنے کے لیے کہ ان کی جو جو کرپشن ہے اس کے لیے اس کو وہ سہولتکار بنے ادارے جو کے رکھ ہیں اسی لیے کہ وہ ان چیز کو روکیں تو کیا ہوگا کہ اپوزشن کے لیے کنٹینرز ہم نے منگوائے لیے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کتنے کنٹینرز منگوائے گئے یہ جی آپ جی اگر کانونی گی رائنی طور پر جزائر پر قبضہ کیا گیا آئی اس کا آئی ٹی 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 شک نمبر ایک کیا کہتی ہے اور اٹھارہ ترمیم کیا کہتی ہے اسی میں اعتجاز کیا ہے اور مقامی لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے کہ اگر اس لکھ لکھ لیں دیکھیں آپ کو ایک تو چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام ہے جو کہ آپ خود بھی نہیں کر دیتے اس کے ایک ٹیکنیکل جو ایشیوز ہیں وہ آپ علی زہدی صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے اس کا جواب دے دی ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو سفش ہے اور جو وہاں کی لوکل وہ ہے ایکالوجی ہے وہ ایفیکٹ ہوگی اس کو تو آپ نے پورا سیوریج کا وہ بنا دی ہے ہم تو ہماری تو کوشش ہی ہے کہ اس میں ایک ایک ایکٹیویٹی کریئٹ ہو کس کی انڈسٹریز یہاں کراچی کی سندھ کی انڈسٹریز کو فائدہ پہنچے گا یہاں کا روزگار پیدا ہوگا ہم ایک ڈیولیمنٹ کر رہے ہیں ہم فورن انڈسٹمنٹ لا رہے ہیں آپ کے علاقے میں ہم آپ کی جہاں پہ حکومت ہے آپ وہاں پہ ہمیں ایک ایسا پروجیک شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوں گے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوتا ہے ان کو ان کی ان کو پروپر کمپنسیشن دی جائے گی ان کو وہاں کا صدار بنایا جائے گا یہ تو ہم ایک کام ہے جو کہ ڈیولیمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو یہ سیاست کی نظر ہمیشہ کرتے ہیں یہ تو ان کا ایک ہمیشہ روایت ہے دیکھیں کوئی آئینی غیر حکومت کوئی غیر آئینی کام کر ہی نہیں سکتی ہے آپ یہ سوچیں کہ اس علاقی کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں آپ کے جو انڈسٹریز ہیں وہ چلیں وہ بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں ایک اپرچونٹی ملے لوگوں کو انویسٹمنٹ آئیں لوگ آئیں تو آپ چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں کچھ کام نہیں کرنے سے دیکھیں آپ اگر دیکھیں بات یہ کہ جہاں تک کرونا کے جو اثرات ہیں آپ کو معلوم ہے نہیں نہیں اس سے پہلے نہیں ہے بات یہ کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایکانومی ایک سیکنڈ نا آپ جو ہے تو میں ہمیں ملی تھی آپ کے پاس چھ ہفتے کے زخائر نہیں تھے فورن ایک چینج کے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا 20 ارب ڈالر کا پہنچ گیا تھا جو اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کر کے اس کو ہم مضبط اس میں لے آئے ہیں ایک چینج ریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ایکانومی یہ چھوڑ کے گئے تھے اس میں تو پاکستان کا ڈیپورٹ کرنے کا خطرہ تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع کان سے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم شروع کان سے ہوئے ہیں تو آپ بلکل آپ تو ہمارے گیت گائیں گی کیونکہ جس مشکلات میں سے ہم نے نکالا ہے جس جو سٹیبلیٹی ہم لائے ہیں اس کے بعد کوئیڈ آ گیا آپ کے سن میں سہلاب آ گئے اور خیبر پوتنہ میں سہلاب آ گئے اس کے باوجود ہم جو ہے تو ہمارے ریزارٹ جو ہیں تو وہ 20 ارب ڈالر پہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لے کے چلے گئے ہیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زیرو کر دیا ہے ہماری جو ترسیلات ہیں بیرنگو مالک وہ بھی مضبط ہیں سارے اشاری مضبط ہیں ماں سوائے ان فیشن کے وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جو ہے لیکن جو دنیا میں یہ میرا لازم یہ بڑا اہم بات کی ہے انہوں نے میں نے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں یہ جو انہوں نے بھائی نے سوال کی وہ سب سے ہیں میں جو کہ دیکھیں ہماری حکومت نے آتی جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اس وقت سے لے کر ہم ایک ارب تھے ڈیڑھ ارب روپے کے پیسے دے چکے ہیں جتنے بھی میڈیا کے ہمارے بہواجبات تھے یہ بڑی بدکسواتی ہے کہ وہ تنخائیں کچھ ایسے چینلز ہیں کچھ ایسے اغبارات ہیں جو اپنے ان کو نہیں کر رہے ہیں اور ابھی ہم میکنزم بنا رہے ہیں جس میں کہ ہم پہلے یہ یقینی بنائیں گے کہ جو تنخائیں جو ایمپلائیز کی تنخائیں ہیں وہ ان کو ہی گارنٹی ہو کہ جن کو جو بھی پیسے مل رہے ہیں جن جن چینلز کو جس میڈیا آوزز کو جن نیوز پیپرز کو تو وہ اپنی تنخائوں کا وہ جو ہے تو ڈیریکٹ جو ہے نا ان کو ہم یہ تنخائیں دیا کریں گے تو اس کا یہ ایشیو ہمارے لیے بہت قریب ہے بہت ہم سمجھتے ہیں بہت شکریہ تمام علاقوں کی یقصہ ترقی حکومت کی ترجیح ہے سر آپ کے بعد پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے بھی سندھ کے متاثرہ اصلہ میں اندادی کاروائیاں جاری ہیں اپوزشن جماعتیں اپنے لیڈران کی کرپشن چھپانے کے لیے تگو دو کر رہی ہیں جبکہ ملک کی وسائل کو لوٹنے والوں کا احتساب جاری رہے گا احتجاج کی سیاست کرنے والوں کو باشعور عوام مصرد کر چکے ہیں